اغاز بڑی خبر سے امران خان کی گرفتاری کے آرڈرز جاری کر دیے گئے ہیں رہنما تحریک انصاف مراد سعید نے یہ دعویٰ کر دیا شاہ محمود قریشی نے کہا خدشہ حکومات امران خان کی گرفتاری کا منصوبہ بنا رہی ہے بنی گالا کی لائٹس بند کر دی گئیں ذرائع کے مطابق بنی گالا کی سیکیورٹی معمول کے مطابق ہے پی ٹی آئی کے کارکنان بنی گالا پہنچنا شروع ہو گئے امران خان چوک پر پی ٹی آئی کے کارکنان بھی موجود ہیں پی ٹی آئی کارکنان کی جانب سے نعرے بازی کی جارہی ہے امران خان کی گرفتاری کے آرڈر جاری کر دیے گئے ہیں رہنما تحریک انصاف مراد سعید کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے ذرائع کے مطابق امران خان چوک پر بھی پی ٹی آئی کے کارکنان کی بڑی تعداد موجود ہے مراد سعید نے یہ دعویٰ کیا کہ عمران خان کی گرفتاری کے احکامات جاری کیے جا چکے ہیں رزوان احمد غلزائی ہمارے نمائندے ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں رزوان مراد سعید نے کن وجوہات کی بنا پر یا کن ذرائع سے یہ خبر پہنچائی اپنے کارکنان تک جس کے بعد ہم سن رہے ہیں کہ ایک بڑی تعداد بنی گالا بھی پہنچ گئی دیکھیں عمران خان کے خلاف جو آج مقدمہ درج ہوا اس کے بعد مختلف اطراف سے یہ خبریں اور پی ٹی آئی کی طرف سے بھی آئیں کہ آئی جی ساموات کو گرفتاری کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں اور پھر مراد سعید نے یہ جب بات کی ہے تو اس کے بعد بنی گالا میں ایک یہاں پر پی ٹی آئی کے کارکنان بڑی تعداد میں پہنچنا شروع ہوئے ہیں لیکن جو گرفتاری کے حوالے سے جو مووڈٹ کی بات ہو رہی ہے کہ کوئی اضافی نفری یہاں پر تائینات ہے یا اس کے علاوہ ایپ سی ایرنجرز کی آمد کے حوالے سے جو فائن گردش کر رہی ہیں اس میں کوئی صداقت نہیں ہے کیونکہ اس وقت ہم بنی گالا میں موجود ہیں عمران خان چوک چوک پر پی ٹی آئی کے کارکنان پہنچے ہیں فیملیز ہیں یہاں پر اور درجنوں کارکنان اس وقت عمران خان چوک پر موجود ہیں اور اسی طرح عمران خان کی جو رہائش گیا ہے اس کا جو مرکزی دروازہ ہے وہاں پر بھی درجنوں کارکنان موجود ہیں رزوان کیا حکومتی سطح پر ابھی تک کوئی تردید آئی ہے اس دعوے کی دیکھیں اس حوالے سے حکومت کی طرف سے بازابتہ کوئی تردید نہیں آئی کہ کوئی ایسے کمات جاری نہیں ہوئے ظاہر ہے مقدمہ درج ہوا ہے اور اس کے بعد عمران خان کی گفتاری اس مقدمے کے اندر یہ ایکسپیکٹڈ تو ہے اس میں اس کی امکان تو ہے لیکن حکومت کی طرف سے ابھی تک اس گفتاری کو عمل میں لانے کے لیے کوئی ایسی مومنٹ نہیں شروع ہوئی ہے اسی کوئی پولیس کی مومنٹ یہ رینجرز یا ایسی کی مومنٹ جو یہاں پر پہنچے عمران خان کی گفتاری کے لیے یہ صرف دعویٰ کیا گیا پی ٹی آئی کی طرف سے کہ عمران خان کو گفتار کیا جا سکتا ہے تو یہ اس طرح کی خواہیں یا خبریں سن کے پی ٹی آئی کے کارکران یہاں پر پہنچ گئے ہیں تو اس سے ایک محول بنا ہے پی ٹی آئی کارکران کی ایک بڑی تعداد پہنچ چکی ہے بنی گالا یہ بھی بتائیے گا کیا پی ٹی آئی کی اہم قیادت میں سے بھی یہاں کوئی پہنچنا شروع ہوا ہے جی معاف کیجئے گا آپ یہ بتائیے گا کہ جیسے پی ٹی آئی کارکران بڑی تعداد میں اس وقت عمران خان چوک پر موجود ہیں بنی گالا میں کیا پی ٹی آئی کی اہم قیادت میں سے بھی یہاں پہنچنا شروع ہو گئے ہیں دیکھیں یہ مراد صحیح جنہوں نے یہ بات کی وہ ہی یہاں پر پہنچے ہیں اپسے کچھ دیر پہلے وہ بنی گالا عمرانستان کی ریہجرہ کے باہر جو بیریئر ہے وہاں پر وہ پہنچے ہیں اور کارکران نے ان کو ویلکم کیا ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی مرکزی قیادت میں کوئی بڑی شخصیت ابھی تک یہاں پر نہیں پہنچی فواد چوہدری نے اپسے کچھ دیر پہلے ایک بیان جاری کر کے اس میں یہ بتایا کہ کارکران پہنچ رہے ہیں لیکن وہ عبیدت صرف کارکران اور جو مقامی قیادت ہے اچھا رزوان اگر آپ کی بات ہو سکی ہو پی ٹی آئی کیمپ کے کسی عددار سے حکمت عملی ہوگی کیا اگر یہ فیصلہ ہو چکا ہے گرفتاری ہوتی ہے اس صورت میں مضاہمت ہوگی بقاعدہ طور پر اور اسی لیے کارکران کو بلائے گیا جی دیکھیں یہ سوشل میڈیا کے اوپر بقاعدہ کارکران کو دعوت دی گئی ہے فواد چوہدری نے ٹویٹ کیا ہے اور کارکران کو یہ کہا ہے کہ کارکران بنی جالا پہنچیں اسی طرح مراد سعید کے جو ٹویٹ کیا ہے اس میں بھی مقصد یہی تھا کہ عمران خان کی گرفتاری سے متعلق اگر کوئی اقدام ہوتا ہے تو اس کو روپنے کے لیے کارکران پہنچیں آپ کو میں یہ بھی بتاؤں کہ عمران خان کی جو پچیس مئی کو جب وہ لانگ مارچ کر رہے تھے تو اس وقت سے لے کے اب تحت عمران خان کی رہشدار کے طراف پی ٹی آئی کے کارکران دہرے ڈال کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ پہلے سے یہاں پر ان کے کچھ ایسے کارکران جانسار موجود ہیں اور ان کی تعداد بھی درجنوں کی ہے اور ایک ہفتے پہلے جب شہبازگل کی گرفتاری کے بعد یہ اس وقت کے امکان ظاہر کی اجارہ تھا کہ عمران خان کی گرفتاری ہو سکتی ہے تو وہ لوگ سامنے بھی آئے اور انہوں نے آگے عمران خان کی دروازے جو ریاجگاہ کا مرکزی دروازہ ہے وہاں پر وہ بیٹھ کے تھے میڈیا نے ان کو کور بھی کیا تھا وہ لوگ آلریڈی موجود ہیں لیکن یہ جو آج جو لوگ پہنچے ہیں یہ پی ٹی آئی کے کارکران ہیں مقامی قیادت ہے اور یہ ان کو بلائے گیا ہے یہاں پر کہ ان کیس کہ اگر عمران خان کی آج جو ان کے اخلاف مقدمہ درج ہوا ہے اس میں گرفتاری کے اگر کوئی کوشش کی جاتی ہے تو اس کو روپنے کے لیے یا اس کی مضاحمت کے لیے تارکنان یہاں پر پہنچے ہیں اور ان کو بلائے گیا ہے وقاعدہ ہم نے عمران خان سے راولپنڈی میں قیام کرنے کو کہا تھا اب ظاہری بات ہے کہ کیپی اور پنجاب دونوں میں طریقہ انصاف کی حکومت ہے تو کیا اگر کوئی اس طرح کا فیصلہ ہو چکا ہے تو عمران خان کی موومنٹ بھی متوقع ہے انہیں کہیں شفٹ کیا جائے دیکھیں یہ اب سے کچھ در پہلے پی ٹی آئی کے اگرانوات سے ہماری بات ہوئی تھی اور پی ٹی آئی کے ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ ان کو یہ مشفرہ دیا گیا تھا اور جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ شام احمود قریشی نے آن ریکارڈ بھی کہہ دیا ہے کہ یہ ان کو مشفرہ دیا گیا تھا کہ وہ پنڈی میں رک جائیں ان کو یہ بھی کہا گیا تھا کہ وہ پشاور چلے جائیں جیسے لانگ مارچ سے پہلے وہ پشاور چلے گئے تھے تو عمران خان نے انکار کیا ہے اور انہوں نے اس مشفرے پر عمل نہیں کیا اور وہ واپس بنی گالا پہنچے ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس بار وہ دوسرے صوبے میں موو نہیں کریں گے جہاں پر ان کی حکومت ہے بیسکلی عمران خان ٹھیک ہے رضوان ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ خواتین ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر یہ بنی گالا کے باہر پہنچے ہوئے ایک جہتی کے لیے تو ان کے لیے کیا حکمت عملی ہے کیا ڈائریکشن ہے انتظامیہ کی طرف سے لیڈرشپ کی طرف سے کب تک یہ قیام کریں گے کب تک انتظار کریں گے کہ حکومت کی طرف سے کوئی موومنٹ پتہ چلے دیکھیں ابھی یہ تو ظاہر ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ حکومت کی طرف سے تو ابھی کوئی اس طرح کی موومنٹ ہوئی نہیں ہے لیکن ابھی اس حوالے سے حکومتی وضاحت امید ہے کہ وہ اس حوالے سے آ جائے گی جو حکومتی ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ابھی تک کوئی ایسی موومنٹ نہیں ہوئی یہ کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ٹائم بعد یہ بیسکلی پی ٹی آئی نے ایک پولٹیکل شو اس کو بنا دیا ہے آپ نے دیکھا کہ حماد ازر نے لاہور کے کارکنان کو یہ کہا کہ ہدایت کی کہ وہ لیبرٹی جو پہنچے اور اسی طرح جو سوشل میڈیا پر اس وقت پی ٹی آئی کے مختلف جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہاں پر کارکنان کو احتجاج کرنی کی جو ہے وہ ہدایت کی جا رہی ہے سو یہ ایک جس طرح سے ایک پولٹیکل پارٹی کے اندر جو پارٹی کے احتجاج کی حکمت عملی ہے اس حکمت عملی کے تحت یہ سارے لوگ یہاں پر کھنچے ہیں اور وہ نعرے بازی کر رہے ہیں امران گان کے حق میں سو یہ جو کوشش ہے جو خبریں اس طرح کی سامنے آئیں سی تو اس کے ردعمل میں فوری یہ ایک اس کو پولٹیکل موو بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کیس کہ اگر امران خان کی گرفتاری کی کوشش حکومت کرتی ہے تو ان کو مضاحمت کا پیغام بھی اجازتے ہیں رانومہ تاریخ انصاف مراد سعید نے دعویٰ کیا ہے کہ امران خان کی گرفتاری کی آرڈر جاری ہو چکے ہیں اور اپنے کارکنان کو پہنچنے کی کال بھی دی بڑی تعداد کارکنان کی تاریخ انصاف کی بنی گالہ پہنچ چکی ہے رزوان غلزئی آپ اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ